محتشم صلی اللہ حضرات یہاں پر تقریر میں دو لوگ دو نام نے ہاں بھید ریا ایک دوسرے سے بڑھ کے انہوں نے جھوٹ بولے اور ہر جھوٹ کی کلی کھولنا یہ میرا موضوع ہے رات وفا کرے اور آپ کی سلطنت بیداری کی کہیں نیم سے مفتو نہ ہو جائے انشاءاللہ رات چلتی رہے گی بات چلتی رہے گی اور نگاہ گمد خضرہ سے ملتی رہے گی محتشم صلی اللہ حضرات یہاں کہا گیا وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ سورہ صافات کی آیت نمبر تیرہ سی کہ بے شک حضرت نور علیہ السلام کے حضرت عبراہیم علیہ السلام شیعہ اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ شیعہ ہمارا مسلک ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کے سوا کسی مسلک کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا گیا میرے بھائیو میں افتتاع میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور آخری سانس تک اس بات پر قائم رہوں گا پورے قرآن میں ایک بار بھی مسلک شیعہ کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں پورے قرآن میں ایک جگہ بھی مسلک شیعہ جس پر یہ لوگ قائم ہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اگر یہ کہیں گے کہ یہ جو شیعہ لکھا ہوا ایسے مانو تو میں ان سے توبہ کروں میں نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہم نے کیسے لفظ شیعہ کا ترجمہ اپنی ذات کے لئے کیا تھا قرآن مجید برحان رشید کی اس مقام میں لفظ شیعہ جو ہے اس کا معنی ہے قوم لفظ شیعہ کا معنی ہے گرو لفظ شیعہ کا معنی مذہب شیعہ نہیں لفظ شیعہ کا معنی مسلک شیعہ نہیں کیونکہ جو کسی کا نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جا آ خالد تو معنی کیا کریں گے خالد آیا یہ نہیں کہیں گے ہمیشہ رہنے والا آیا جو خالد نام ہے نا تو اب نام کا ترجمہ نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اب ترجمہ میں یہ نہیں معنی کرو گے جو اسلام کا نبی معنی جھک جانا اتاک کرنا تو بے شک اللہ کے نزدیک دین ہے اتاک کرنا بلکہ کہو گے دین ہے اسلام تو لفظ شیعہ مسلک کا اگر نام ہوتا تو پھر یہاں پر اس کا ترجمہ شیعہ سے کیا جاتا اس کا ترجمہ گروہ سے نہ کیا جاتا اس کا ترجمہ قوم سے نہ کیا جاتا قرآن مجید کی اس مقام پر ان کے اماموں نے لفظ شیعہ کا معنی شیعہ نہیں کیا لفظ شیعہ کا معنی قوم کیا ہے اس سلسلہ میں تو میرے سامنے قرآن مجید جس پر لکھا ہے حجات الاسلام سید فرمان علی شاہ ان کا ترجمہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے جس رکت باپ کو بیان کیا ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ حضرتِ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کا تذکرہ یہ سورہ صافات ہے پارہ تئیس ہے اور آیت ممبر 83 ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ یہ لفظ شیعہ پر میں نے اندرلائلس کو کر رکھا اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے اور یقین انہی کے طریقہ پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے ترجمہ کیا گیا اور ترجمہ صرف یہاں پر نہیں جہاں جہاں بھی دیکھو قرآنِ مجید بحانِ رشید میں اس کو اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے یہ مجمع بیان ان کی بہت بڑی تفسیر ہے اس تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے جلد نمبر ساتھ ہے صفحہ نمبر تین سو چار ہے جہاں پہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ کہ شیعہ اس آیتِ قریمہ میں مصلق کا نام نہیں ہے شیعہ اس آیتِ قریمہ میں کس چیز کا نام ہے تو بتاتے ہیں یہاں آیتِ قریمہ کے اندر ربِ ذوالجلال نے جو بات بیان کی ہے جلد نمبر ساتھ میں ترجمہ گروہ سے کیا ترجمہ قوم سے کیا اور اسی کا انداز جس کو ٹرانسلیشن کرتے وقت انگلیس بارے بولتے ہیں تو وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ انڈوٹیڈلی کو سامنے رکھا ہوا ہے اور ہر آر ایک بات کی آگے وضاحت ہوتی جائے گی یہ مجمع الویان ان کی بنیادی تفسیر ہے جس کی جلد نمبر ساتھ آٹھی کٹھی میرے سامنے موجود ہے اس کا معنی کرتے ہیں وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ کہنے لگے عَلَى مِنْ حَاجِهِ وَسُنَّتِهِ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ دکھاتا ہوں کہ قرآن میں شیعہ کا ذکر ہے سننی کا ذکر نہیں ہے اس کی تفسیر بولتی ہے کہ شیعہ کا معنی ہی سننی ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ معنی کیا دیا عَلَى مِنْ حَاجِهِ وَسُنَّتِهِ کہ حضرت عمرہیم علیہ السلام کی سنت پر حضرت عمرہیم علیہ السلام کی سنت پر